گرگو بنت ادائی پیر گرگو بنت ادائی پیر اسلام علیکم اللہ کے نام سے اس سچے بادشاہ کے نام سے اس واحد سرشتی کرتا کے نام سے شروعات جو رحمان اور رحیم ہے جو دیوان ہے میں نوشاد عثمان اس کاریکرم میں آپ سبھی کا نوگت کرتا ہوں ہم اور دنیا بھر میں جو ہے منایا جا رہا ہے پرکاش ورش جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں آدھر نیے گروہ گوبین سنگھ جی جنم دین بلکہ جنم پرو ہم کہہ سکتے ہیں پرکاش پرو کے نام سے یہ بھر میں منایا جاتا ہے جو مہا پروشوں کی جو بانی ہے مہا پروشوں کا سندے جو ہے ایک وشیش سمودائے کے لیے یا ایک وشیش دیش کے لیے یا جو ہے وشیش پرانت کے لیے نہیں ہوتا وہ سبھی کے لیے ہوتا ہے اسی لیے جو ہے وہ اس پرکاش پرو میں سبھی جاتی دھرم کے اور سمودائے کے لوگ جو ہے وہ اس کاریکرم میں سمیلیت ہو رہے ہیں اور وائس آف مانوتا نے ان سارے جاتی اور دھرم اور سمپردائی اور الگ الگ وچار دھاراؤں کے لوگوں کو ایک مالہ میں جو ہے پیرو نے کا بہت ہی آیتیہاسی کام جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کارکرم بھی جو ہے وہ اسی کی تڑی ہے میں سبھی پینلس کا جو ہے سوگت کرتا ہوں جزبیر صاحبہ جگتار سنگھ جی سکدیب سنگھ جی اور جگدیش صاحب اور میگرہ سنگھ جی آپ کا بھی اور سوشلہ روحلہ صاحبہ آپ کا بھی اور جتنے بھی جوڑے ہیں ان کا صادت کرتا ہوں میں بنتی ہے کہ سبھی پینلس جب بات کرنا شروع کریں تو اپنا پریچے دیں اور آپ کہاں سے ہو کون سے شہر سے اور کون سے دیش سے ہو یہ آپ خود اپنا پریچے دیں تو سمیہ کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے میں سبھی کا پریچے جو ہے نئی دے پا رہا ہوں سب سے پہلے محلاؤں سے شروع کرتے ہیں تو میرا پہلا پرشن ہے جزبیر صاحبہ سے کہ گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنے جیون میں ایسا کہا جاتا ہے کہ چودہ جنگیں یدھ لڑے چودہ جنگوں کو لڑا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ سارے کی سارے جنگیں مسلمانوں سے ہی اور مغلوں سے ہی لڑے انہوں نے اور باقی کسی سے لڑائی تھی نہیں ان کی دشمنی تو مسلمانوں سے کیا ایسا ہے آپ پہلے اپنا پریچے دیں بعد میں بات کو شروع کریں ہاں جی سب سے پہلے میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو کیونکہ گروہ گوبین سنگھ گروہ نانک گروہ گرن صاحب کی پھولواری میں ہم سب ایک ہیں بیشے کا ہمارا راستہ زندگی جینے کا کچھ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ہم سب ہی بہن بھائی ہیں اور ہم سب ہی ایک ہی جوت جو کالپل خوائی گروہ کی ہے وہ ہمارے اندر ورت رہی ہے تو گروہ گوبین سنگھ مہاراجی کے اس مہان پر کاش پورپے سب کو بدائی دیتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گروہ گوبین سنگھ واحد اس خطے کے اس ملک کے پنجاب دیش کے ایک ایسے رہنما اور ایسے رہبر اور ایسے یودہ ہیں جنہوں نے ہم مظلوموں کو جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا ان کو سرداریاں بکشی ہیں اور یہ کہا ہے ان گریب سنگھن کو دیوں پاتشاہی یہ یاد کریں ہمری گریائی اب آپ کو جو پرشن ہے کیونکہ گروہ جی کو بچپن میں ہی ان ساری مسئیبتوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا جو کہ نو سال کی عمر میں جب ان کے پتا جی کو شہید دیا گیا اپنا ڈلی کے چاندنی چوک میں اس کے بعد یہ ساری جو ان کی جو مصیبتیں ہیں یہ بڑھتی چلی گئیں اور سب سے زیادہ خونس جو تھی جو کی اب مغل تو اس وقت کے حکمران تھے یا انہیں مسلمان کہہ لیں مغل کہہ لیں وہ اس سمیں کے حکمران تھے جیسے گورنمنٹ آج جیسے موڈی کی گورنمنٹ ہے تو وہ کس کا بھلا کر رہی ہے کسی ہندو کا مسلم کا ہندووں کا تو بلکل ہی نہیں بھلا کر رہی انہیں پتا نہیں ہے ایسے ہی اس وقت جو حکمران تھے وہ مسلم تھے یا وہ مغل تھے تو ان کو جو شکایت کرتا ہوتے تھے جو شکایتیں لگاتے تھے کہ ہمیں تکلیفیں ہیں اور ہمارا جو دھرم خطرے میں ڈال رہے ہیں وہ سکھ گرو گرو گوبن سنگھ ہے کیونکہ سبھی کو امرت چکا رہے ہیں سبھی کو ایک ہی دھاگے میں پیرو رہے ہیں سبھی کو اپنا بنا رہے ہیں سبھی کو شودر ہونے سے مکت کرا رہے ہیں اور خاص کر میرے جیسی عورتیں جو ہے جن کو تو شودر برامنا میشا سے کہتا ہے مسلم بھائی تو نہیں کہتے اپنی عورتوں کو شودر یہ کہتے ہیں تو انہوں نے وہ ید کروائے تھے جا جا کے ان کو شکایت کر کر کے پہاڑی راجاؤں کو اگر آپ دیکھیں یہ لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی تا آدھے راجے بھی پنجابی شنن کہتے ہیں یہ جا کے سرہند صوبہ کو اور لاہور دربار کو جا جا کی شکایت کرتے تھے اور پھر ان کو ساتھ لے کے یہ لڑائیاں کرواتے تھے گرو جی کے اوپر حملے کرواتے تھے تھوڑے سے سکھ ہوتے تھے اور ان کو انہوں نے جینے نہیں دیا یہاں تک کہ ان کا گھر کلا انند گھر جو انند پور صاحب میں ہے وہاں سے بھی کھدیڑا اور کسمیں کھا کھا کہ انہوں نے آٹے کی گو بنائی تھی اور ساتھ میں قرآن بھیجا تھا اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ سب چھوڑو سو میں اس کو اپنے پرشن کو آپ کے کو اپنے اتر کو میں چھوٹا کروں یہ چودہ لڑائیاں شروع کرنے والے پہاڑی راجہ تھے تو انہوں نے سرکار کی ملد مانگی ساتھ میں اور ان کو بھی بھڑکایا اکسایا سکھوں کے خلاف گروہ گوبن سنگھ جی کے خلاف اور زبردستی جو یہ ید تھے وہ ان کے اوپر تھوپے گئے اور بنا ہی کسی وجہ کے وجہ صرف ایک تھی کہ بھرامر نے کہا کہ تم سب کو ایسے ایک باتے سے امرت چھکا کے ایسے سردار اور سنگھ کیسے بنا سکتے ہو کیونکہ پھر جاتی ورن اور اور تم کو نیچہ دکھانا اور ان کو شودر بتانا اور بندوں کو اب جیسے بھنٹا پڑا سارا بھارت جو ہے تم چوڑے چمار ہو اور تم جاٹ ہو اور تم راج پوتھ ہو یہ سب کیا دھرا کس کا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون ہے اس کا کرتا اس کا کرتا کیول اور کیول بھرامر ہے اور پھر جن لوگوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ سنکین ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہیں وہ پھر ان ان کاتلوں کے ساتھ اور اس جو منوختہ کو جو مارنے والے ان کے ساتھ جو جاتا ہے اور پھر سبی کو اپنے ادھین کرنا چاہتا ہے برامر کیونکہ اسی نے یہ جاتی ورن وے وستہ بنائی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے کسی بھی سماج کے لیے ہم ان دیشوں میں رہتے ہیں یہاں تو کوئی کسی کی جاتی ہے ہی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اونچی جاتی ہے یہ نیچی جاتی ہے یہ پھلانی جاتی ہے اسے چھونا نہیں ہے اور یہ سب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ راجہ ہری چند اجمیری چند مہری ہوتے تھے جو نابہ کے اوپر جب مہاراج کی وہاں پہ جتنے بھی ید ہوئے ہیں تو ان کی نظر ہوتی تھی گروہ کی فوجوں کے اوپر اور کہتے ہیں تم نگارے نہیں بجا سکتے تم رنجیت نگارہ کیوں بجاتے ہو تم فوجیں کیوں رکھتے ہو تم کلگیاں کیوں سجاتے ہو اور تمہارے دربار کیا تم تو فقیر ارے فقیروں کا مطلب یہ تھوڑی کلیوں میں بیٹھے رہے سکھ نہیں ایسا فقیر ہوتا سکھ دل کا فقیر ہے جیسے آج بیٹھے ہیں دلی کے بادروں پہ چاہے خود روٹی نہ کھائیں سب بھوکوں کو پہلے کھلا رہے ہیں سو آپ کا جو یہ سوال ہے یہ ہمارے اندر نفرتیں فلانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ سکھوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیں اور یہ ہمارے لیے لڑتے نہیں تب تو یہ بہت بہادور ہیں اگر یہ اپنا حق مانگیں اور اگر یہ اپنے اپنا راج مانگیں تو ہمیں اتنکوادی کہیں گے جیسے مسلمانوں کو اتنکوادی بتا دیا ہمیں اتنکوادی بتا دیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں اور سکھوں کا جو پیار ہے صدیوں سے وہ بے انتہا ہے اور ہمارا قومی قوی جو ہے وہ ہیں اللہ یارکھان جوگی جنہوں کا بہت پیار ہے شیر جو گروہ گوبند سنگھ کے لیے ہے وہ یہ ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گروہ گوبند کا سانی ہی نہیں ہے یہ پیار مریدوں سے یہ شفقت بھی کہیں ہے بھگتی میں گروہ ارش سنسار زمین ہے علفت کے یہ جذبے کہیں دیکھے نہیں ہم نے ہے دیکھنا تو ایک بات سنے بھی نہیں ہم نے سو آپ بھائی مردانہ جی کو دیکھ لیں آپ پیکھنشار جی کو دیکھ لیں بابا فرید جی گروہ گرن صاحب کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ لیں تو ایک سکھ ایسے ہیں گروہ گوبند سنگھ جو سب کو کہتے ہیں بھائی تم سب ایک دوسرے کے بھائی بینو ایک دوسرے کو پیار کرو چاہے اس کا کوئی رستہ ہے ایک دوسرے کو گلے ملو ایک دوسرے کے ساتھ چلو تاکہ تم سب ہی سرکشہ میں اپنی زندگی بتاؤ جی جی میں سب ہی پینلس سے جو ہے وہ نیویدن کروں گا کہ اپنا جو ہے وہ اپنی جو بات ہے وہ سنگشیپ میں کریں ابھی بہت زیادہ اور بھی سوال پوچھنا ہے جہتار سنگھے جی سا میں سوال یہی سوال کروں گا کہ میں ناندر گیا تھا آہاں پر تک ہو جور صاحب ناندر دے وہاں پر کچھ تصویریں لگی تھی کچھ ڈاڑھی والے اور کچھ پکڑھی والے اس طرح کے مسلم ٹائپ کے ڈاڑھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سکھوں کو جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں مار رہے ہیں اور ان کے گردنیں کاٹ رہے ہیں کھون نہیں کر رہا ہے دلی گیا تھا تو بڑے چوک میں سٹیچو لگاتا تھا کہ وہ مسلم کچھ سینک مسلمانوں جیسے دکھنے والے سینک جو ہے وہ جو ہے ان کو مار رہے ہیں سکھوں کو گرہ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ دکھاوے سے ایسا لگتا ہے کہ بس دشمنی تھی گرگو بین سیگھ جی کہ تو بس مسلمانوں سے تھی اور کسی سے تھی نہیں کہاں تک سچائی ہے اس میں جکتار سنگھ یہ آپ اپنا پریچید ہیں کہاں سے ہیں بتائیں پھر میرے سوال پریشن کا اس طرح دے سرنگ شیف میں سب سے پہلے آپ سبھی مانو بھاووں کو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے اور صاحب کمال صاحب 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 گروہ گوبی سینج کے پرکاس اور سب کی لاکھ لاکھ اوپد آئیں وہ دوسری بات یہ جو ہومر کریٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہمارے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راج سطح کسی دھرم کی نہیں ہوتی راج سطح اگر کسی دھرم کی ہوتی تو اکبر کے دھر بار میں جوڈہ بھائی نہ ہوتی اگر راج سطح کسی دھرم کی ہوتی اگر راج سطح کسی دھرم کی ہوتی تو آج جو دھرم کے ٹھیکے دار بنے ہوں ہیں سطح کے ٹھیکے دار بنے ہوں ہیں ان کے بھی رشتہ داری جو ہے آپ دیکھو ان کے جتے بھی رشتہ داری ہیں مصلیم پریواروں کے ساتھ انہوں نے جوڑ کر رکھنے ہیں یہ ان فیوچر کے اندر بھی یہ پلان لے کے چلتے ہیں کہ اگر بائی دعوے کسی ادھر کمیونٹی کا راج آ جائے تو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے ان لوگوں کو جب ہم دھرم کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی بڑی بلندر مشٹیک کرتے ہیں ان کو دھرم کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ ایک راجنیتک لوگ ہیں ان کو راج سطح کے علاوہ کچھ اور دکھائی سمجھ میں نہیں آتا پہلی بات دوسری بات یہ جو ہمارے کو وہ مغلیہ پیریڈ میں جو دکھائی جاتا ہے اگر سب مسلمان ہیں اس پیریڈ کا ایک سب سے بڑا افسوس جنک بات یہ تھی کہ پیتا کی گدی کے بعد اس کا پتر گدی پہ بیٹھتا تھا تو ہمارے کو لگتا تھا کہ یہ مغلیہ سلطنتیہ مسلمان ہیں سارے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ دیکھو کہ جب جودہ بھائی کے ساتھ اکبر کا بیواہ ہوتا ہے اور اس کی سنتان جو جہانگیر پیدا ہوتی ہے اور جہانگیر کی جو ایجوکیشن ہے شکسہ ہے ایک تو اس کے بلٹ میں پہلے ہی راج پوٹ آنا خون چلا گیا 50% اس کو اب ہم مغلیہ نہیں سمجھ سکتے اس کے بعد جو اس کی ایجوکیشن ہے وہ ساری بیر بل لے کے آ رہا ہے اس چیز کو آپ ایک ایسے یاد رکھو کہ اجادی کے سمائے سکھ لیڈر تھے شیر سنگھ وہ میرے کو لیڈر کا دھیان بھول گیا ساید ان سے کہتے ہیں کہ جتنے یہ آپ اور زیادہ علاقہ مسلمانوں کو دے دو جتنے ان کے حصے میں آتا ہے تو وہاں پہ وہ نیتا جی بولتے ہیں کہتے ہیں ان مسلمانوں کی مسلمانی تو ہم سکسہ نیتی میں صدھار کر کے نکال دیں گے یہ وہی سکسہ نیتی ہے جس سکسہ نیتی سے انہوں نے اکبر کے گھر میں جہانگیر پیدا کیا تو سب سے پہلے ہمارے کو یہ سمجھنے کی جڑتا ہے یہ ایک ہومر فلایا جا رہا ہے کہ جو سکھ ہیں گرگوبی سنگھ جی ہیں ان کی جو لڑائی ہیں وہ موگلوں کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اوپر قربان ہونے والے بہت زیادہ لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے سائی میہ امیر جی بہت لمبی لسٹ ہے ان کو اپنا ہند کا اچھے کا پیر بنا کے نکالنے والے گنی خان نبی خان جی یہ بہت لمبی لسٹ ہے سمجھنے والی بات ہمارے لیے کہ یہ ہے وہ کسی جات سے کسی دھرم سے کسی مجحب سے خندق نہیں کرتے تھے ان کی ایک وچار تھی یہ تھی کہ جیسے آج ہماری سرکاریں کہتی ہیں کہ پورے دیش کو ایک رنگ میں رنگ دینا ہے اس ٹا مورنگ جیو کے دماغ میں بھی یہ بات کہ پورے دیش کو ایک رنگ میں رنگ دینا ہے ہم اس پرماتما کی پرودگار کی خدا کی باگیچی ہیں باگیچی میں ایک ہی فول نہیں لگتا ڈائیورسٹی جی سے بولتے ہیں یہ ویبن فولوں سے ہے تو گرو گو بے سنگ جی اس چیز کے پیروکار تھے وہ چاہتے تھے کہ باگ تب ہی اچھا لگتا جب اس میں ہر ہی طرح کی فول ہوں جیون میں ہمارے کو سب کچھ چاہیے ایک ہی چیز سے ایک ہی بوٹی سے ایک ہی ڈیڈی بوٹی سے ایک ہی فول سے ایک ہی سگندی سے جیون سنسار نہیں چلتا گھر میں کھانا بھی ایک ہی طرح کے مسالوں سے نہیں پکتا تو گرو گو بے سنگ جی اس چیز کے پیروکار تھے تو اس چیز کو ایسا سمجھنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر بھارت کے اتحاس میں اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ ساری پابندیا اس سمیں برہمان نے ہمارے سماج کے اوپر لگائی تھی سماج کے اوپر جس سمیں ابھی مسلمان بھارت میں آئے نہیں تھے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے نام پہ جو مغلوں کے نام پہ جو رول لے کے آئے اس رول کو اصل میں اوپریٹ کوئی ہور کر رہا تھا مغلیہ دروار کے اندر بیٹھے بیرپل اس کو اوپریٹ کر رہے تھے جودہ بھائی اس کو اوپریٹ کر رہے تھے یہ چیز ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مغلیہ سماج کی یہ مسلمان سماج کی دین ہی نہیں ہے جو یہ رول ہے کہ کسی گھوڑے پہ مسگ چڑھنے دیا جائے یہ جو اوپج ہے اگر اس کی جڑھ روٹ دیکھی جائے تو یہ وپر کی ہے منوبادیوں کی ہے یہ مغلیہ سماج کی نہیں ہے مغلیہ سماج کی ایک مجبوری تھی کہ وہ اپنے ایک خدا سے ٹوٹ کر راہ سکتہ کے سکھ میں کمجور ہو گئے تھے راہ سکتہ کے سکھ میں کمجور ہونے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ کوئی ہماری حکومت کو چیلنج نہ کرے اس پربھاو میں اور جو سوشیلہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تھوڑا سمیہ دیں آپ کی آواز نہیں آ رہی یہ اکتار صاحب تو مین بات یہی ہے کہ مغلیہ جو ہے کچھ سمیہ کے بعد دیکھو سرکل میں کبھی کوئی چڑھتا ہے تو کبھی اترتا ہے لے لائف کا پارٹ ہے مغلیہ جس طرح بہت اچھے تھے انہوں نے اکبر کے روپ میں سبتہ حاصل کری اس کے بعد ان کا ڈال فائل آیا جب انہوں کے دروار میں جودہ بھائی اور بیربل جیسے گز گئے انہوں نے ایک خدا کی ویچار کو توڑ کر ان کو جیسے آج ہمارے کو ایک چھوٹی سی بات ادھارن کے طور پر بتاتا ہوں خال سائیڈ جب کہیں سیوا کرتی ہے تو خال سائیڈ کو بہت اچھا کہا جاتا ہے پر جب خال سائیڈ سکھ سماج کی بات کرتی ہے تو خال سائیڈ کو کٹر واد کے ساتھ جوڑ دے جاتا ہے اصل میں سکھ کبھی کٹر ہو ہی نہیں سکتا جب سکھ سبد آ گیا سکھ ویچار دھارہ آ گئی ہمارے کوئی چیز کے اوپر ہمارے جو نیتا لوگ ہیں لیٹر لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پیدا پیچھے کھزنا شروع کر دیتے ہیں سکھ کے ساتھ کبھی کٹر سبد جوڑی ہی نہیں سکتا کیونکہ سکھ چوبیس گھنٹے ایک بات کرتا ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پہ لے کو مندے تو یہاں کرتا والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو یہ بات بلکہ صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ مسلم جو پرشاسک تھے جو شاسک تھے ان کا جو ایڈمنیسٹریشن چلانے والے ایک ویشیش سورن منوادی مانسکتہ تھے اور بھارت میں ایک ٹیپو سلطان کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کے جتنے بھی مسلم شاسک ہیں ان کے زیادہ تر ایڈمنیسٹریشن چلانے والے وہی ایک ویشیش ورک کے لوگ تھے اور اسی لئے ٹیپو سلطان کو غلط بولا جاتا ہے اور باقی جو ہے سب کی تعریف کی جاتی ہے اکبر وغیرہ یہ وہ سب ان کی یہ ویشیش اس میں کاران ہے کہ ٹیپو سلطان وہ بھی سی سماس سے آتے تھے اور بہت ہی پیچھڑے ورک سے ایک بنے ہوئے تھے اور مغل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تو یہ بات تو صحیح ہے جگدیش ستنامی صاحب بھی ہمارے پاس ہے اتام مانڈرے صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اتام مانڈرے صاحب آپ مہارکت سے ہیں یہ مہارکت میں بھی ناندر آتا ہے گروہ گوین سنگی کا وہیں پھر گروزوارہ ہے میرا گاؤں بھی جو ہے وہاں سے ناندر شریف حضور صاحب ناندر سے قریب ہے چھترپتی شیواجی مہارکت کے ساتھ بھی ایسی ہوا کہ انہیں بھی جو ہے مسلمانوں کو دشمن جو ہے کے طور پر پرموٹ کیا گیا حالانکہ ان کے اپنے جو بوڈی گارڈ تھے وہ مسلمان تھے ان کے پیرو مرشد مسلمان تھے وہ سب ساری چیزیں ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گروہ گوین سنگی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ویشیش سمودائے کے لوگوں نے ان کو اس طرح سے پرموٹ کیا اور آج بھی جو ہے خاص صورت ہے انٹی مسلمیم جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ صاحب یہی ہے بلکہ وہ جو اندولک ہیں وہ بھی اس طرح سے بتا جائے کہ یہ سب مسلمان ہیں پگڑی پہن کے بیٹھے ہیں میرے پاس ایک ویڈیو ہے ایک آدمی نماز پڑھا اور مسلمانوں میں بھی پگڑی پہنتے ہیں اماما شریف کہتے ہیں ہم لوگ تو وہ بھی آتا تھا وہ دیکھو کہا کہ یہ احسن مسلمان ہیں سکھ بن کے بیٹھے ہیں اس طرح کے تو ایک کھلنا ہے کہ ایک ویلن کے طور پر مسلم کو بتا کر مسلم ورسس ہندو مسلم ورسس دلیت اس طرح کے جو ہے وہ اور ایک کیوں اس طرح سے واتورن پیدا کیا جاتا ہے بتائیے اپنا پہلے پریچے دیجئے بعد میں اتر دیجئے یہ آپ کی آواز نہیں آ رہے ہیں آپ اٹمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو پہلے اٹمیوٹ کیجئے میوٹ ہو گئے آپ بتائیے آپ اپنا پریچے دیجئے میرا نام اٹم رو مانڈ رہے ہیں میں پونہ سے ہوں مہاراستر اینڈیا سے اور سمپی ایمپیکٹ ارگنیزیشن کا نیشنل پریسیڈنٹ بھگت نامدیو جی کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے کمیونٹی سے ہم لوگ جڑے ہیں آج کا یہ ٹاپک اپنا گروہ گوین سنگھ جی کے اوپر ہے وہ بہت اچھا لگا اس میں بہت میرے پڑھنے میں آیا تھا کہ گروہ گوین سنگھ نے جب عورنگ جب کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے ابھی منن نے کلا توڑا تھا ان کا جو سرکل تھا تو ویسے ہی توڑ کے انہوں نے جو لاسٹ اند تک انہوں نے جو یہ کر دی ان کی وہ کلا کے بہر آرہ کے واہ گروہ واہ گروہ کر کے انہوں نے اپنی بلیدان کیا اس میں تو اس کے بعد جب گرو جی گروہ گوین سنگھ جی انہوں نے جو ایکچولی ان کے اس میں تو وہ تو کاوی رسناکار تھے وہ ایکچولی گروہ گوین سنگھ جی جو ہے وہ میرے پڑھنے میں آیا دو ہے دو ہے لکھتے تھے دو ہے لکھتے تھے اور اس میں انہوں نے جب انہوں نے جب سترہ سو آٹھ میں وہ ناندھڑ میں آئے تو ناندھڑ میں ان کے اوپر کچھ لوگوں نے اس میں عملہ کیا ابھی اس میں عملہ کرنے کے بات ابھی آج بھی ہمارے اس میں برہم ہے مغل اور مسلمان یہ دو ایکچولی آلگ آلگے اس میں ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ مغل کون تھے اور مسلمان کون تھے تو یہ سب سے بڑی مطلب آج بھی یہیں کہ اسلام کبول کیا وہ مغل کون تھے مسلمان کے ابھی بھی لوگ سمجھتے جو مغل تھے وہ ہی مسلم مسلمان ہیں اور آج مسلم بھی مغل جب تک کلیر نہیں ہوتا ہے تب تک یہ ٹاپک آگے نہیں پڑے گا لوگوں کو آئسا ہی بھرہم رہے گا تو اس میں انہوں نے جب آئے تھے آٹر آگست پہ دو پتان دا خل ہویا اسا اس میں یہ کیا تھا اور انہوں نے ان کے اوپر اچھا نا کاملہ کیا تو حملہ ہونے کے بعد آگست گرو کو ان سن جی وہ حادثے میں یہ کر رہے تھے جب انہوں نے جاتے جاتے ایک سندیز دیا کہ آپ گرو گران صاحب کا پوزن اور خالصہ پند آپ چالو رکھو اور اس کے بعد پھر گرو نانک جی گرو گرو مانی گرو یہ سب سد گرو نے اپنے پوزن کرنے کے لئے نہیں کہا لیکن گرو ماننے کے لئے کہا یہ وہ گران کو آپ یہ کرو گرو مانی گران سب سکھن کو حکم ہے گرو مانی گران دیکھا جائے تو دشم گران گرو گرو گو 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 بچپن میں انہوں نے میرے پڑھنے میں آیا بچپن میں انہوں نے بریج بھاشا ہندی پنجابی حربی پرشین یہ پوری بھاشا کے انہوں گیاں تھا انہوں نے اچھا یہ کیا اور انہوں کا ایک نرگون نرہاکار تطوہ تھا انہوں انہوں نے پورا جو انہوں کے پاس جو گرو پرم پر آئی تھی اس کو ہی وہ چلا رہے تھے اور لاث میں جب دھرم یود کرنا چاہتے وہ اچھلی یود الگ تھا ان کا ان کا یہ تھا کہ ہم کو دھرم یود کرنا ہے تو ایسے مطلب انہوں نے جو شکشہ دیا اس تائم میں بہت کافی اچھے شکشہ دی اور لاث تک انہوں نے اپنے دھرم کے لیے اور انہے کے پرتی انہوں نے بہت سے اس میں آج سے بھی ہوئے تو اور قرور ان کے اوپر آتیشار کیے سب ان کے اوپر تو انہوں نے یہ سکھتے سکھتے ایکچولی گرو گووین سنگھ جی کو یود بنایا مطلب گرو گووین سنگھ جی کافی راش نکار تے لیکن یہ ان کو یود بننے میں اس کے لئے مغل کارن تے کیونکہ جو جلوم ہو رہا ہے اتیچار ہو رہے تھے اس لئے انہوں نے وہ پویترا لیا کہ میرے کو یود بننا ہے اور یہ کبھی جو آدمی ہے اور اس کا وشاہ لرود سے اس نے پورا جھل لیا برو گووین سنگھ اور کبھی سے لے کے وہ لوگ نائک بن گئے یہ جو ان کا جو جیون کا یہ ہے یہ سب پرنط ستنامی صاحب سے کی آخر کیا وجہ ہے کی جو چودہ یدھ کی گروہ بن سنگھ نے تو کیا وہ سارے مسلمانوں کے ویرود میں کی ہے یا پھر مغلو کے ویرود میں کی el جنگلوں میں آ کر کے اپنا جیوان اپنی جاتی اپنے دھرم اپنے گوتر چھپا کر کے کیونکہ ان کا یہ فرمان تھا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر آپ مارے جاؤ گے تو اس کی آتنا سے کیونکہ اس جمانے میں ستنامی بدروہ میں پانچ ستنامی مارے گئے تھے اور اس کا ایک لمبا چوڑا اتحاق بھی ہے کیونکہ ہم آج جو گروہ گووین سنگ ساپ کی جو پرکاس پرو منای جا رہا ہے اور گروہ سکھوں کے دسمیں گروہ جو انتیم گروہ کے روح میں مانا جاتا ہے اور ان کے ساتھ میں ہمارا ستنامی وں دھرم کے دسمیں گروہ جی تک کی کوئی ہسٹی کو نہ میڈی میڈیا دکھاتی ہے نہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ کہ کہیں نہ بھارت میں گودی میڈیا اور منو آدی میڈیا ہے جس کے قارن جتنے بھی بھارت میں مہان پر سوئے ہیں ان کے ویچار دھاروں کو نہ دکھانا چاہتے ہیں نہ بتانا چاہتے ہیں یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ جیسے بودی جیوی لوگوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کا موقع ملا اور جی میں آپ کے پاس آؤں گا دوسرے بھی کوشن لے کر دراصل میں گروہ گومی سنگ جی کے کار اور سندیش کے وشے میں ہم چرچہ کریں گے ایک پرٹیکولر پرشن کو لے کر آپ کو اتر دینا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ کئی نون مسلم شاست کو نے زیادت کیا ایسا نہیں کیا لیکن جیسا کہ جکتار سنگ صاحب نے کیا کہ ان کا دھرم نہیں تھا انگریز بھی جو بھارت میں آئے تھے تو کوئی خرچن دھرم کے پرچار کے لیے نہیں آئے تھے وہ جو ہندو راجہ بھی تھے تو کوئی دھرم کے پرچار کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو یہ بات ہے کہ وہ کچھ الگی راج نیتے کو کچھ رائے اب آپ کے معلومات کیلئے کہ قرآن کا translation ایک مرات راجہ نے کیا شاہ مہارات یہ نے کروایا اس سمائے کے پچیس ہزار روپے دے گا اور بغل نے قرآن کا translation نہیں کروایا مرات ہی میں یا ریجنل لینگویج تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دھرمان تر کی بات کہی یہ یہ بعد میں ایڈ کی جاتی ہے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہ انہوں نے اس لئے مہارا گیا کہ مسلمان نہیں بنے اسے کر گئے ہو حالانکہ ان کے اپنے بیوی کو مسلمان نہیں بنائیا اور اورنگ دیب کی پتنی ہندو بھی تھی یہاں کھڑکے شور میں اور راستہ باندھ دیا تھا اس ہندو پتنی کو مندی میں جانے کے لیے جکتار سنگ صاحب نے بہت کلیئر کر دیا ہم نے بھی اس کو کلیئر کرنا چاہئے رام سنگ جی آپ سے میرا پرشن ہے کہ آپ پہلے تو اپنا پریشت ہے کہ واقعی میں کیا اس طرح کی بات تھی گروہ سنگ کی اور مسلمانوں کے سمند کے صادق سے جیسا بتا جاتا ہے جواب دی سب تو پہلے میں سب کو سرکار واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتے سلام علیکم نمس سلام جی اتنے بھی پائی میگ سنگ جی نے بڑا اچھا اپر اپر ایک رکھا ہے سب تو پہلا جی آپ نے پر سنگ کیا ہے جو برہمن واد ہے برہمن واد سب کچھ ہے برہمن واد نہیں جو 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 بیٹھے ہوتے راجہ ہوتے ہیں بادس ہوتے ہیں برہمن واد کا جو ہے جو جب جب جہانگیر بادس جانگیر بادس کو بھڑکا چندو چندو پاپی نے بھڑکا جتنے بھی جتنے جتنے بھی جتنے بادس ہوئے جتنے برہمن واد جو جو جتنے میں گرو 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 جنگ کے خلاب بھی گرو تیغ بادر صاحب جی خلاب بھی برہمن واد ہوتا ہے پر جو کی بھڑکا 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 جتنے بھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جتنے بھی بادس ہوئے جتنے بھی سب بادس ہمیسا کنو کچھا جیسے موڈی جی ہیں کنو کچھ ہیں جو بھی انہوں نے بھی کسان کو دکھ کر رکھا ہو اگر جو اپنے اکل اپنی اپنی سوچ تی چلیں گے گرو گرو گوو مہراج جی گرو مہراج کل بھی ہے گرو گرو مہراج جی پرکات سسا ہو گرو گرو مہراج نے بھی یہی کہا جن پریم کی تین ہی پر پائے جی پریم کیا پربون پا لیا نام جپو ورنڈ کے چھکو تی کلت کرو جم ہم نام جپیں گے پرمات مہراج پرابطی ہو گی اگر ورنڈ کے چھکا گے آپس مہرے پیار ہو گا اگر جو ہمیں جیسے مقدی جی نے رکھا اڈوانی کو رکھا گلت پاس پاس کرکے ہمیں برہمان وادی کرا رہا سب کچھ ہو جن بھی راج سب کچھ ہونے ہمیں اپنے آتم بسوات پر چلنے 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 کچھ ہوتے ہیں اور آخر کہ جب بھی کسی باد سن مر ہوتا ہے تو ہمیں مارتے بھی ہیں چلنے کہتی ہے باد ساتھ اپنے شاکر دیکھو کیا حال ہویا بڑے بڑے باد ساتھ دیکھ لو تو ہمیں ساتھ کرتے ہوتا ہے پیس کر کے میں سب نو کو یہ سندیح دیں گا پی آپ پی رہو جتنا بھی آپ پی پیار سلام لیے اسلام میں بادشاہت ہی حرام ہیں خلافت ہے اور وہ جو کپڑے پینتا تھا لنگر میں خود کھانا کھاتا تھا اور انہی خلیفہوں کی پرمپرا کو سوفی سنتوں نے چلایا بعد مسلمانوں نے بند کر دیا اسی پیاری پرمپرا کو سکھوں نے شروع کیا جو ترکستان سے لنگر چلا کر آیت سوفی سنت اس پرمپرا کو آگے سکھونے چلایا بہت اچھی بات ہے میں یہ پرمپرا جو چلی آ رہی تھی سوفی سنتوں سے آگے لنگر کے روپ میں سکھونے اس کو چلایا اور پھر اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے سکھونے جو کی دشمنی تھی وہ صرف کیول اور کیول مسلمان ہوتی آپ انیوٹ کیجئے آپ کا پریشے دیجئے اور جواب دیجئے سنگ شیف میں جی نے جے کر دیکھ جا بینا سکھا نے جنا گروہ نانک فلسفہ سی وہ ہی گروہ گوگی سنگ جی دا فلسفہ سی انہ نے سماج دے وچوں جلم جالم نو ختم کیتا او جلم پاوے پہاڑی راجیاں دے نال سی پاوے مغلان دے نال سی اسی یہ نہیں کہہ سکھ دے کہ ایک فرقے دے نال کل مسلم دے نال کیونکہ گروہ گوگی سنگ جی نے خالصہ پنت سرج نا کرنی خالصہ دار شد نرول جدے ویچ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب پائی پائی یہ سی کہنے سب سانجی وال سدائن کوئی نا دیس بھارا جی او ستا آت نو اکیرن دے لئی جدو جلم تے جالم ختم کی تا او دے ویچ پھر کئی گراؤت آئیاں گراؤت اے سی اپنا ہی ترم جڑا سی اسٹیبلش کرنا چھون دے سی کیونکہ جیسی کہا دی یہ نا مسلم ترم ہے تے او دے ویچ جدو چوش نی بولنا چاہی دا کسی دا حق نی بارنا چاہی دا اے گلہ دے نال جی گلہ نو ماندہ تے او پکا مسلم ہے تے اسے ترم جی سی ترم دے ویچ جی سکھی سکھانتا انسار چالدہ وہ سکھ ہے تے اسے ترم ہندو ہے سارے ترم تے جی جی سکھ پکا سکھ نی ہو سکھ دا تے پکا مسلم آن سکھ دا سکھ 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 جی سکھ سکھ دان چل رہے سی پکا مسلم سی جی نی چل رہے سی اپنی قرآن کسم کھا لینی چھ کھا لینی انسار نہیں چل نی تو وہ انہوں سے مسلمان نہیں کواں گے وہ پھر ایک جالم بن جانتا ہے جلم بن جانتا ہے تو گروہ گومن سنگھ جی نے وہ ناش کیتا ہے تو وہ دے واسطے پاوے اپنا سربان سوار دیتا تو انہوں سے بابت کبھی لکھتے ہیں مرو جا مارو تمہیں کرتار کو سونپا جاؤ صدارو تمہیں کرتار کو سونپا واہ گروہ اب جنگ کی حمد تمہیں بخشے پیاسے جات جام شہادت تمہیں بخشے پیاسے گروہ گومن سنگھ سے جی سنگھ جی نو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے وچوں پتکرہ ختم کرنے لی اس لیے گروہ گومن سنگھ جی تا اہی سیدانسی خالصہ سوئے نردن کو پالے او خالصہ جڑا شود ہے جڑا گریب دی رسیا کرتا ہے سچے مارک دی رسی چلتا ہے واہ گروہ جی کا خالصہ آنشاءاللہ بہت چنگی گل ہے آہ دھنان جے بھائی سے میں بنتی کرتا ہوں کہ وہ اپنا ویڈیو آن کرے ہمارے دھنان جے بھائی جو ہے وہ جوڑ چکے ہم سے ابھی ابھی آگے ایسے آئے ہیں آپ کا ویڈیو آن کیجئے جب تک کہ میں جسدیر صاحبہ سے میں پرشن کروں جی دھنان جے بھاولیکر صاحب یہ آپ کا بہت بہت سواغت ہے وائسہ اخمانوطہ کے اس کارکرم میں آپ مہاراست سے ہیں آہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے مہاراست کے بھی جو مہا پروش تھے چھترپتی شیواجی مہارا جہوں یا سمباجی مہارا جہوں ان کی بھی ایمیج اسی طرح سے پیش کی گئی یہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور بڑی راجنیتی کی گئی اور پورا پورا مہاراست کا تانہ بانہ ہی جو راجنیتی کا اسی کے اردگرد ہو کر گزرا ہے اور اب وہی لوگ جو ہے وہ وہی لوگ اردو میں کیلنڈر چھاپ رہے ہیں ابھی اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو گرگوبین سنگھ جی کے ساتھ بھی یہی ہوا جن کا ہم جو ہے ابھی کارکرم میں پرکاش ورش کے آسر پر یہ کارکرم لے رہے ہیں تو کیا واقعی میں گرگوبین سنگھ جی ہے ایسے کسی وشش سمودائے کے ویروض میں تھے جی دھننجے صاحب آپ اپنا پریچے پہلے دیجئے بعد میں اپنے میرے پریشنے کا اُتر دیجئے جی نمشکار میں دھننجے میں پونے سے سانسکرتک جو ہماری مومنٹ ہے اس میں میں کام کرتا ہوں جو ایک کلپرل مومنٹ کیا ہونی چاہیے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دیش نے ہمیں عدیکار دیا ہے کہ نیائے سمتا اور بندوتا سے ہمیں اپنا جیون ویتید کرنا چاہیے جو کافی کیئرلی ہماری گھٹنا میں بھی لکھا ہے سمیدان میں بھی لکھا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا سمیدان بنا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر سنت نے جو مہاراشتر کے ہو کئرلا کے ہو یا بنگال کے ہو یا کسی بھی دھرم کے ہو انہوں نے ایک بات ہمیں ایک سیمیلر بات بتائی ہر دھرم میں ہر دھرمگرنت میں وہ مینجن کیا ہے کہ ہمیں مانوتا سے جینا ہے سنت نامدیو نے جو پورا پرچار کیا ہے پورے بھارت ورش میں ان کا کافی اس میں ایک الگ کانٹریبوشن ہے اور اس گرند صاحب میں بھی ان کے ابھومگوکا ان کے پوک گھومان میں جینا آترم میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک دھرم کے بارے میں یا جاتی کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اس میں ایک پرکار کا ایک پولٹیکل ٹیکٹیس ہوتا ہے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں گے مہاراشترا میں آج میں نیوز دیکھ رہا تھا ابھی پی مہازہ پہ تو اس میں ایسا چل رہا تھا کہ مہاراشترا میں ایک گاؤ ہے اسلام پور نام کا تو اس میں سے اسلام ہٹا دینا چاہیے آورنگ آباد نام کا ایک شہر ہے اس میں سے آورنگ جیب کے نام پر ہے تو اس میں سے وہ بدل کے سمجھے نگر کرنا چاہیے احمد نگر ہے تو احمد نکال دیجئے وہاں سے اور وہاں پر امبی کا نگر کر دیجئے تو جس پرکار کہ یہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ یوپے میں بھی کافی شہروں کا گاؤں کا نام بدل چکا ہے بدل رہا ہے اور اس میں سے جو جو سروسامن نے جنتا ہے اس کے مند میں یہ کبھی بھی سوال نہیں ہوتا ہے کہ کون مسلم ہے کون خریشن ہے کون ہندو ہے یہ جو ویچار جو دماغ میں ڈالے جاتے ہیں یہ پورا ایک پولیٹیکل ٹیکٹیس کا پارٹ ہے اور اس پہ ہم کتنا اس میں کتنا وکٹیم ہونا چاہیے ہمیں بھی اس کا ویچار کرنا چاہیے کہ ہم کو اس باتوں کو کتنی طول دینی ہے کتنا مہتو دینہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر سنت سنت تکارام ہو سنت گیانیشور ہو سنت نام دے ہو گروہ گووین سنگ جی ہو یا جیسے ایشو خریسٹ ہو انہوں نے سبھی نے مانوتا سے جیو اور جینے دو یہی سندیش دیا ہے تو میں اس کے اوپر اس مارک پر میں میرا جیون ویٹیت کر رہا ہوں جی جی بہت بہت دھنیواد آپ کا جوننے سے لئے اب جو ہے سمائے بہت کم رہ گیا ہے سبھی پینلیس میں جو ہے نیویدین کروں گا آپ سے بہت سنگ شیپ میں اپنے ویچار رکھیں اور پرشن کے اتر جو ہے اب جو ہے میرا پرشن ہے جسویر صاحبہ سے گروہ گووین سنگ جی کے بہت سارے کام ہیں جو ہے ہمارے بعد سمجھ نہیں ہے اس سارے بخان کرنے کا سبھی پینلیس کہوں گا کہ ان کا کوئی ایک کام الگ الگ کام کے بھی شہر کوئی ایک کام جو آپ کو بہت زیادہ نمائیہ لگتا ہو اس کا آپ ذکر کریں اور جو ہے وہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسا کام جو انہوں نے جو ہے وہ مانوتا کے لیے کیا ہو پوری مانوتا کے لیے وہ آپ بتائیں جی جی سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گی کیونکہ میں بڑے سالوں سے سکھی کو پریکٹس کرتی ہوں سکھی جو ہے وہ پریکٹس کرنے سے آتی ہے پڑھنے کا وشہ نہیں ہے جیسے اسلام میں بھی آپ کو مسلم بند کے رہنا ہے بجائے کی پڑھتے رہنا ہے تو گرو جی نے گرو گوبین سنگھ مہاراج نے کوئی دسم گرنٹ نہیں لکھا انہوں نے ہمیں گرو گرنٹ صاحب دیا ہے پوری گربانی جس میں کہ سنتوں مہا پرشوں کے پینتیس مہا پرش اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دین ہے ہمیں گرو گوبین سنگھ مہاراج کی جنہوں نے ہمیں گرنٹ کے لڑ لگایا اور کہا کہ یہ ہی تمہارا عجیون ہے اس میں جو لکھا ہے اس کو پریکٹس کرو پہلی بات تو یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھکتی بھکتی کا مطلب ہوتا ہے پیار سکھر کا پیار جو ہے اس کو بھکتی کہتے ہیں لیکن بھکتہ بن نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس شکتی نہ ہو اب یہ بڑی عجیب بات لگے گی لوگوں کو بھکتی کا میری اور پیری جو شکتی اور بھکتی میری پیری کے بینہ زیرو ہے اور پیری چل نہیں سکتی جب تک میری نہ ہو جیسے آپ کہتے ہیں میروں سے مسلمانی وہ جو پورا شیئر ہے آپ کو آتا ہی ہوگا بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے چورہ سی جنگیں لڑی ہے اور جو راج بھی کیا ہے بلکل سو ہمیں یہ حکم ہے اور خاص کر عورت ہوتے ہوئے خدا کے بعد عورت ہے اور عورت کے بعد پھر مرد ہے سو گرو جی نے ہمیں امرت چھکا کہ خالصہ کا مطلب پیور نہیں ہوتا خالصہ کا مطلب ہوتا ہے سوورن مطلب آزاد ہستی ہماری اوپر صرف خدا اپنا راج کرتا ہے ہم اس کے گلام ہیں اور کسی کے گلام نہیں ہیں اور نہ ہم کسی کو گلام بناتے ہیں برامن سے گرو جی نے کہا ہے بپر سے صدا ہی صاف دھان رہنا ہے کیونکہ برامن اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے ساری اس کی عمد کہتا جی میں اور گربانی کہتی ہے بھگتن برامن گرو ہے جگت کا پگتن کا گر نہ ہے ہم صرف خدا کے عدین ہیں خالصہ کا مطلب ہوتا ہے سوورن پرنس اور پرنس کور نے دیا گرو جی نے اور سنگ دیا ہے پانچ ککار دیا ہیں مطلب ہم خدا کے ہست بد مطلب ہم اس کے گلام ہیں ہم اس کی امت کی ہمیشہ سیوہ کریں گے اور خالصہ پن سے جا کے سارے لوگوں کو ایک کرنے والے سب کو سنگ بنانے والے راجہ بنانے والے گرو گوبن سنگ ہے یہ کسی رہبر کے پلے میں نہیں آیا اس لیے میں ان کی گلام ہو اور ہمیشہ رہوں گے جگدیش ستنامی صاحب آپ بتائیں کوئی ایک وشش کار ہے کوئی ایک وشش کار پر ڈیٹیل میں بتائیں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی جی گرو گو سنگ صاحب کا جو جیون درسن ہے وہ مانوتا کو پرینہ دینے والی ہے وہ مہان لے خک مولک چن تک اور ویبھن سانسکرتک بھاساؤں کے یاد تھے ان کے دروار میں ڈیالیس قویوں کا اپستی رہتا تھا اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گرو جی کو کتنا جیان تھا اور ہم ان کے اس جیون درسن کیونکہ ست کے مارگ پر ہی ان کی پریڑنا رہی ہے نہ ہم کسی کو ڈرائیں نہ ہم کسی کو ڈریں نہ خود ہم ڈریں تو انیائے انتی چار جنم کے خلاف ہی مانوتا کو انہوں نے پریلیت کیا اور 42 ورس کی سمچھت آیو میں ان کی جو چودہ لڑائیوں کی بارے میں جیسے آپ نے جکر کیا تو مانوتا کو جوڑنے کی جیون پریان جنم انیائے کے خلاف میں اور ایسے جھوٹے اور پاکھنڈ جو انیائے اتیачار آگ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیس میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ان کا یہ جیون درسن ہی مانوتا کو پریریت کرنے وشش کام کو جو باقی وقت آنہ نہیں کہا ایسا کوئی کار جو آپ چاہتے ہیں صاحب شریف گروہ گووید شیخ مہاراج جی ان کا جو پیار بڑھتانے کا سمجھانے کا ڈھانگ ایک الگ طریقہ ہی تھا ایک بار کی بات ہے گروہ گووید شیخ درب لگا ہویا تھا پر کچھ شکھوں نے آکے گروہ گووید شیخ مہاراج کے چرنوں میں بینتی کری کہ گروہ گووید شیخ مہاراج جی یہ دو کچھ شکھ ہیں چھوٹ بولتے ہیں اور کم تولتے ہیں ایسی کو شکھ تا لگائی گروہ گووید شیخ مہاراج نے ان کو بلا کہنا بھائی گووید شیخ مہاراج بھائی 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 چھوٹ بھائی تو شیخ کہنا گے مہاراج ہم بڑی کوشش کرتے ہمارے پیس چھوٹتا نہیں بھائی 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 کوشش کری گروہ گووید مہاراج کہنا کوئی بات تم چھوٹ بھی بھائی بھائی جو تم کرو پر ایک کاغج لے جاؤ کاغج پر لکھ لیا کرو ایک کاغج دیا کس پر لکھ لیا ایک دن میں تم نے کتنا جھوٹ بھائی کتنا کم کتنا کتنا لیا جب کاغج لے چلے گئے اپنی دکان پر کام کچھ کرنا کام کچھ کرا کام کرا سارا تو من میں سوچ لے کسی کسی کم کسی کا نقصان کر کاغج پر لکھ جاؤ گی کاغج گرو گو بھائی سنگ دربار میں پڑھ جائے گا پردے کھل جائیں گے کاغج گرو گو بھائی مہاراج پکڑ دیا مہاراج ہمارے آج پیچھے کوشش نہیں کریں گے کاغ گرو گو سمجھانے کے طریقے ایسی گرو نارک دیو کی طریقے سمجھانے کے لیے بھومی چور کو سمجھ بڑی پیار کہتا ہے گرو جی میں چوری کرنی نہیں چھوڑ ڈوہ میں جھوٹ مول نا اس مہارے تین بات مان لے کسی کار لون کھا کر حرام نہیں کرنا بیمار نہیں گرو کے پاس میں ایسے ایسے طریقے تھے جی جی بہت 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 دھنی بہت جی میرے کو چھوٹی دیجئے میری کلاس ہے ابھی میں اپنی گھنٹا چھوٹی لی تھی آپ کا پروگرام کرنے کے لیے تو میں تیچر ہوں سکول میں امریکہ میں تو میرا کلاس جانا صاحب مجھے بتائیے کوئی ایک ایسا کام جو آپ سنگشیپ میں بتا سکیں گرگو سنگ جی سستر سستر کے دھنی سستر چلایا با کمال سوال سیکھ لڑایا دبے کچھ لی لوگوں کو بغاوت کے لیے کھڑا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور جب انہوں نے کلم چلائی انہوں کا لکھی ہوئے گرن با کمال ایک چھوٹی سی میں آپ کو اس کا دھارن دیتا ہوں جفر نامہ جفر نامہ انہوں نے چٹھی لکھی اورنگ جیب کو وہ ایسی چٹھی تھی جس کے بعد اورنگ جیب تل تل کے کچھ ہی دنوں میں مر گیا اس چٹھی میں گرو گو بے مر تُو بھی مورتی توڑنے والا اور میں بھی مورتی توڑنے والا ہم کو ایک ہونا چاہیے تھا ہم کو ایک ہونا چاہیے تھا یہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے ایک خدا گوڑ کی بات کرنے والے چاہ وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں چاہ وہ ہمارے بھوڈی بھائی ہیں جتنے بھی مانو تا ہمی نیٹی کے اوپر بات کرتے ہیں ایک گربانی پر ساکھی مہا پر بول دے سانجی ساگل جہا نے جو گرو صاحب نے اورنگ جیب کو جفر نامے میں حکم کیا سمجھایا وہ صرف اورنگ جیب کے لئے نہیں ہم سبھی کے لئے ہے بھائی ہم تو ایک پرماتمہ کو ایک خدا میں وشواس کرنے والے ہیں مورتی پوجہ کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو مورتی پوجگوں سے لڑنا چیئے تھا پر کیا تُو نے اسلام کم آیا تُو نے آج اپنے پتا کی قربانی کو بھی برواد کر دیا کہ تُو مورتی پوجگوں کے ساتھ مل کے میرے کو لڑنے کے لیے آگیا یہ ایسی تحوم تھی ایسی لانت تھی جو اورنگ جیب نے اپنے پاپا کا قتل کیا اپنے بھائیوں کو قتل کیا اس کے لئے ایک سمسیہ ختم کھڑی ہو گئی جیون کے انت میں کہ یا میں دھرم کیا یا دھرم کیا وہ سمسیہ اس اورنگ جیب کو لے کے مر گئی تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا دوسری بات جو ہم بھی یہاں پر جین کیسا ہونا چاہے کون پریباسیت کر رہا ہے ویپر RSS یہ ہمارے کو خود پریباسیت کرنا چاہے کوئی دوسرا ہمارے کو پریباسیت نہیں کر سکتا اور جو پریباسیت کرے گا وہ ہی راج کرے گا جو اپنی پریباسیت لکھی دوسروں کو دے گا وہ ہی ایک دن دنیا راج کرے گا آج انگریج راج کر رہے ہے کیونکہ انہوں کی پریباسیت ساری دنیا میں چلتی ہے بھارت میں برہمان ویپر راج کر رہا ہے کیونکہ برہمان کی پریباسیت دی ہوئی ساری دنیا فولو کرتی ہے تب گرو صاحب نے لکھا برہمان گرو ہے جگت کا پر پریباسیت کرنا شروع کر رہو کسی دوسرے کی پریباسیت خاص دور سے آپ دوسمن آپ کو پریباسیت نہ کرے اس چیز کے لیے ہم سبھی کو دھیان رکھنا چیئے ہم کہا جاتا کہ آپ ڈاکٹر ایفیج عبدال کلام بنو اور ہم جو ہے گھوڑ سے بنیں گے یہ پریباسیت کا جسے آپ یہاں پر سنگشیپ میں بتانا چاہے بہت سارے کام ہے آپ جو ہٹ کر کوئی بات بتانا چاہے سنگشیپ انہیں ان کے اندر جو ان کا ایک دیاست تا ان کے پاس وہ کام پرتیبہ تھی ان کے اس میں جو سروت روشد درکی تاپنا جی جی میگر جی بتائیے سمایہ ہو گیا سمایہ سمایہ کرتا ہوں میں تھوڑی دیر بتائی شورٹ میں کنکھلٹ کی جی ہاں انہوں نے جو ایک وشود درما کی سنستپنا ہونی چاہیے تھی اس لئے گروہ گوین سنگ جی نے جو پرائیس کے تے اور اس کے اندر جو ابھی لوگ ہے دوسر لوگ دور بدی لوگ ہے ان کو ختم کرنے کا انہوں نے اس کے اندر بیڑا اٹھا تھا اور اس کے اندر ان کا جو ہر دن کی دن چاریہ رہتی تھی ان کی انہوں نے نانک دیو جی کے ہری پاٹ کا جب کرتے تے دن میں تیرند جی تلوار کا جو بہو گونی تھی بہو آیا سکڈیب سنگ جی آپ کوئی انت میں کوئی ایک منٹ میں بتا سکتے ہیں کوئی نمائی کام کوئی ایک منٹ میں پوڑا اکال کی پرچہ شبد کا دیدار خال سے کا کی پوڑا صرف ایک اکال پرخ دی ہونی ایک باش مرطان کو پوڑ کریا ارجی سب جگ سری پگوان کو پیج نہ پائے انہ دا اپدیس ہی گا ساج کہوں سن لے سب جن پریم کی ہوتے نہیں پرا پائے سارے ترما دا آپ سی پریم اتفاق ہونا بڑا جرور ہے جی بہت ایک پرگرام کا گرس یہی ایک سچے بادشاہ کو ہم مانیں گے اس کے سوا کسی کی ہم اپاس نہ کریں چاہے کسی مورتی کی کسی جو ہے گرنط کی کسی ویکت کی کسی کی پوڑا نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکاش ورش واقعی ہمارے جیون میں پرکاش لے ہمیں اندھیروں سے پرکاش کی اور لے جا سکتا ہے ہماری سنسطہ جماعت اسلامی ہند کے دوارہ بھی 22 سے 31 جنوری کے بیچ میں اندھیروں سے پرکاش کی اور یہی وشے بھی یہی ہے اس وشے پر ابھیان چلا رہی ہے اس میں 25 27 جنوری کو براڈکاس ہوگا کارکرم وائز آف مانو تا پر ہی آپ ضرور دیکھئے اور مجھے اجازت دیئے دھنیوا بھائی